مرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ہم بکٹر نمبر نائن کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج جو ٹاپک ڈسکس کروں گی وہ ہے ڈیکریمنٹ آپریٹر ڈیکریمنٹ آپریٹر ایک ایسا آپریٹر ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے ویریبل کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے کہ ایک ویلیو ہم کیا کرتے ہیں ڈیکریز کرتے ہیں ڈیکریمنٹ آپریٹر is used to ڈیکریمنٹ the value of variable by 1 کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ویریبل کی ویلیو میں سے ایک ویلیو کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو ایک کرنٹ ویلیو ہے کسی بھی ویریبل کی اس کرنٹ ویلیو میں سے ایک ویلیو کا ہم کیا کرتے ہیں کم کر دیتے ہیں نیس کے ایک ویلیو کو کم کر دینا کسی بھی ویریبل کی ویلیو میں سے it is denoted by minus minus is sign سے ہم اس کو denote کرتے ہیں minus minus اور یہ ہمارا یونری operator ہوتا ہے یہ ایسا operator ہے جو ایک operant کے ساتھ کام کرتا ہے for example میں نے لگایا minus minus a تو یہ کیا ورکہ رہا ہے کہ a جو ویریبل ہے اس کی ویلیو میں سے ایک ویلیو مائنس کر دو اس کی کرنٹ ویلیو میں سے ایک ویلیو کو مائنس کر دو ڈیکریمنٹ آپریٹر can not decrement the value of constant or expression decrement operator کسی constant یا expression کی ویلیو کو decrement نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا because کیونکہ یہ use ہوتا ہے only variables کے ساتھ دیکھیں اگر میں کرتی ہوں minus minus hundred تو یہ کبھی بھی constant ویلیو کے ساتھ work نہیں کرتا کسی بھی constant ویلیو کو decrement نہیں کرے گا اور اگر میں کروں minus a plus b minus minus a plus b تو یہ a plus b ایک expression ہے expression کے ساتھ بھی ہم decrement operator کو use نہیں کر سکتے کیونکہ یہ decrement جو operator ہے یہ جس ایک ویریبل کے ساتھ کام کرتا ہے اور ویریبل کی ویلیو میں سے ایک ویلیو کو decrease کرے گا for example اگر میں لکھتی ہوں minus minus a تو یہ میرا valid ہوگا کیونکہ میں نے a کی ویریبل لیا اور یہ یونری operator ہے تو ایک ہی operand کے ساتھ کام کرے گا اور اگر میں لکھتی ہوں x minus minus تو یہ بھی میرا valid ہوگا کیوں کیونکہ یہ x a کی operand ہے اور یہ a کی operand کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن اگر میں لکھوں minus minus 10 تو یہ یونری operator میں نے use کیا constant value کے ساتھ constant کے ساتھ تو work ہی نہیں کرتا یہ invalid ہوگا اسی طرح اگر میں use کرتی ہوں decrement operator کو constant value کے بعد تو بھی یہ میرا invalid ہوگا کیونکہ constant کو تو ہم use ہی نہیں کر سکتے decrement operator کے ساتھ آپ کسی بھی operand یا کسی بھی variable کے ساتھ جو ہے decrement operator کو use کرتے ہیں چاہے وہ آپ decrement operator جو ہے وہ کسی operand سے پہلے لگائیں یا پھر آپ کسی operand کے بعد لگائیں لیکن کسی بھی variable کے ساتھ expression یا constant کے ساتھ ہم decrement operator کو use نہیں کر سکتے two forms ہیں ہمارے پاس decrement operator کی ایک ہے prefix اور ایک ہے post prefix prefix ایسی form ہے جس میں decrement operator کو لکھا جاتا ہے is written before the variable variable سے پہلے جب ہم اس operator کو لکھتے ہیں اس کو ہم prefix بولتے ہیں for example میں لکھتی ہوں minus minus x تو یہ variable ہے میرا اور یہ اس variable سے میں نے پہلے کیا لکھ دیا decrement operator تو یہ میرا prefix ہو جائے گا اور post fix operator form اس سے کہتے ہیں جس میں decrement operator کو return لکھا جاتا ہے after the variable کسی بھی variable کے بعد جیسے کہ اگر میں لکھوں x minus minus میں نے variable پہلے دیا اور decrement operator بعد میں دیا اس form کو نام دیا جاتا ہے post fix کا جیسے کہ minus minus y یہ میرا ہوگا prefix form اور y minus minus یہ میری ہوگی post fix form نیچٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ difference between prefix and post fix decrement کے post fix اور prefix میں difference ہم نے دیکھنا ہے difference دیکھیں when decrement operator is used independently کہ جب آپ کسی decrement operator کو independently علیدہ علیدہ یوز کرتے ہیں means کہ آپ کے operator اس لیے بھی depend یا آپ کی variable اس لیے بھی depend نہیں کر رہے ہوتے تو اس میں جو prefix اور post fix ہے وہ work کرتے ہیں similarity بالکل same جیسے کہ اگر میں لکھتا ہوں یہاں پہ minus minus x تو یہ میں نے prefix لکھا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ x کی جو ایک value ہے for example one اس میں سے کیا کر دو ایک value from کر دو تو x کی value کیا ہو جائے گی zero اسی طرح اگر میں یہاں لکھوں x minus minus تو یہ بھی same وہی کام کرے گا post fix اور three fix independently میں بلکل same work کرتے ہیں ان دونوں کا operation بلکل same ہوتا ہے because ہم نے operators جو use کیا decrement operator اور جو ہم نے use کیا variable وہ independent use کیا تھا اگر یہاں پہ اب میں کرتی ہوں x minus minus اس کا مطلب بھی ہی ہوگا کہ x کی جو current value ہے اس میں سے ایک value کیا کر دو کم کر دو یہاں پہ جو میں نے operators اور یہاں پہ جو operation میں نے use کیا ہے variable use کیا ہے اس کو independently use کیا ہے اس میں کسی اور operator کو include نہیں کیا اب یہاں پہ دیکھیں minus minus a اور a minus minus دونوں work same کرے ہیں جب آپ decrement operator کو independently use کرتے ہیں کسی اور operator کے ساتھ use نہیں کرتے کسی اور operator کے ساتھ combine نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے اس میں پھر prefix اور post fix دونوں کا کام same ہوتا ہے اسے کہ minus minus a تو یہاں پہ a میں کیا ہوگا decrement اس کا مطلب بھی کیا ہوگا کہ a minus minus یہاں پہ ہم نے prefix operator use کیا یہاں پہ ہم نے post fix کیا دونوں کی working کیا ہے same decrement operator کو use کیا جاتا ہے in larger expression اگر ہم decrement operator کو independently use نہیں کرتے کسی large expression میں use کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر prefix اور post fix کا کام different ہوگا میں نے کہا کہ اگر ہم independent use کرتے ہیں کسی decrement operator کو تو وہاں پہ prefix اور post fix دونوں کا result same آئے گا اگر ہم کسی large expression میں use کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہم نے use کیا ہے decrement operator اس کے ساتھ ہم نے کوئی اور operator دی کیا کر دیا ہے use کر دیا ہے جب اس کے ساتھ ہم کوئی اور operator use کرتے ہیں تو وہ expression large بن گیا تو ان کا result ہوگا prefix اور post fix کا پھر different آئے گا یسے کہ یہاں میں نے use کیا a is equal to minus minus b اب اس کا مطلب کیا ہوا یہاں میں نے large expression لے رہی ہوں large expression کے اندر میں نے prefix use کیا prefix decrement کے variable سے پہلے میں نے decrement operator کو use کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو working ہوگی وہ کیا ہوگی کہ minus b کے b میں سے پہلے اس کی میں working یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ these statements contain اب دیکھیں یہ دونوں statements پہلے یہ بتا دوں آپ کو بچے کہ دونوں statements جو لکھی ہوئی ہیں ان دونوں میں دو operators use ہوئے ہیں یہاں پہ assignment operator اور decrement operator یہاں پہ بھی assignment operator یہاں پہ بھی decrement operator اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم expression کے اندر decrement operator کو use کریں گے تو وہاں پہ prefix اور post fix دونوں کی working کیا ہوگی different اب different کیسے ہوگی میں perform کر کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے پہلا expression کرتے ہیں a is equal to minus minus b یہاں میں prefix پہ پہلے کہا رہی ہوں کہ میں نے یہاں پہ decrement operator لگایا variable سے پہلے اس کا مطلب کیا ہوا کہ b میں سے پہلے ایک value کیا کر دو minus کر دو for example b کی value کیا تھی two وہ کہتے ہیں two میں سے a کیا کر دو decrement two میں سے میں نے a کی value کیا کر دی minus تو b کی value کیا ہوگی one then وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو b کی value تم نے نکالی mean اس کے decrement کر کے اس کو کس کو دے دو a کو اس کا پہلا step کیا ہوگا کہ سب سے پہلے b میں سے کیا ہوگا decrement اس کے بعد a کو value کیا ہو جائے گی b والی assign ہو جائے گی decrement ہوا value b کی کیا تھی two تھی یہاں پہ کیا ہوگئی one اور value جو b کی one تھی وہ کسے دے دی گئی a کو تو a کی بھی کیا ہوگئی one اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم use کرتے ہیں post fix post fix میں کیا ہوگا یہاں کا اور یہاں پہ جو post fix اور prefix ہے دونوں کا method بلکل different ہوگا result بلکل different یہاں پہ کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ post fix operator use ہوا post fix کا مطلب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے پھر assign ہوگا then اس میں decrement ہوگا یہاں پہ پہلے کیا ہوا تھا پہلے decrement ہوا تھا بعد میں assign کیا تھا کیونکہ operator کو ہم نے پہلے use کیا جب آپ decrement operator کو پہلے use کرتے ہیں تو پہلے اس میں سے decrement ہوگا تب assign ہوگا جب decrement operator کو آپ بعد میں use کرتے ہیں then اچھے پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے assign کریں گے value then اس میں سے decrement کریں گے اس کا پہلا step کیا ہوگا کہ b کی جو بھی value ہے پہلے a کو دے دو یہاں پہ پہلے decrement ہوا تھا اب b کی value first کریں to ہے تو a کو دے دی گئی a کی value اب کیا ہوگئی to then وہ کہتا ہے کہ اب a کی value کیا ہوگئی to اب وہ کہتا ہے کہ b میں سے کیا کر دو decrement b کی value کیا تھی to تھی اب کیا ہوگئی one تو اس میں اور اس میں اس کا result دیکھیں اور اس کا result دیکھیں اگر ہم نے prefix use کیا تھا تو یہاں پہ a کا result کیا آیا تھا one اور b کی value کیا تھی ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا سب سے پہلے b میں کیا کر دیا decrement اور a کو کیا کر دیا assign تو یہاں پہ b کی value کیا ہوگئی one یہاں پہ a کی value ہمارے پاس کیا رہے گی two اور یہاں پہ b کی value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی one کیونکہ اس نے پہلے assign کیا ہے بعد میں اس کو decrement کیا ہے تو یہاں پہ جو ہوگا اگر ہم variables کو means کہ اگر ہم decrement operator کو independently use کرتے ہیں کسی expression کے اندر use نہیں کرتے decrement operator کو بالکل علیدہ use کرتے ہیں کسی اور operator کے ساتھ use نہیں کرتے تو prefix اور post fix دونوں کا result same آئے گا لیکن اگر ہم decrement operator کو کسی large expression میں use کرتے ہیں means کہ کسی اور operator کے ساتھ use کرتے ہیں تو پھر دونوں کا result کیا ہوگا different کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھیں پہلے اس میں کیا ہوا decrement بعد میں assign ہوا اس میں پہلے assign ہوگا اور بعد میں decrement پروگرام سے clear کرتی ہوں ہمارے پاس ایک پروگرام ہے سب سے پہلے میں بتاؤں گی independently کیسے کام کرے گا ہم نے سب سے پہلے کیا دی پری پروسیسر ڈریکٹر کے اندر header فائل بھی ہیڈر فائل دینے کے بعد آپ کا کنٹرول کہاں انٹر ہوا main function میں یہ function انٹر ہوا اس نے دیکھا کہ چار variables declare کیا گئے ہیں جس کی data type کیا ہے بیٹا انٹیجر ان variables کو بچے values assign کی گئی ہے zero اب یہاں پہ ہم نے variables جو چار دیئے ان میں جب ہم نے use کیا decrement operator تو اس کو ہم نے independently use کیا ہے دیکھیں اس کے ساتھ کوئی اور operator use نہیں ہو رہا اس کے ساتھ اگر assign operator ہے تو ساتھ کوئی اور operator use نہیں ہو رہا اس کے ساتھ کوئی اور operator use نہیں ہو رہا اور یہاں پہ بھی کوئی اور operator use نہیں ہو رہا ان سب کے ساتھ ایک ایک operator use ہو رہا ہے means کہ ہم نے یہاں پہ جو operators use کیے ہیں وہ ان ڈی پرنیمٹ نہیں کی ہے جب انڈی پرننٹی یوز کریں گے تو پریفکس اور پوسٹ فیکس پوسٹ ورکس ان تری فیکس دونوں کا ریزلٹ کیا آئے گا سے ایکی ویلیو زیرہ تو ہی وہ کیا کہہ رہا ہے ڈکریمنٹ کر دو ایک ہی ویلیو زیرہ تھی تو کیا ہو گئی مائنس ون اب اس کے بعد وہ کہتا ہے جو ایک ہی ویلیو تھی وہی بی کو آسائن کر دو تو بی کی بھی کیا ہو گئی مائنس 1 then وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ x کی value 0 تھی اس میں سے کیا کر دو 1 decrement کر دو تو minus 1 then وہ کہہ رہا ہے کہ x کی جو value decrement کی ہے اس کو کس کو دے دو y کو دے دو اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ a کی جو value آپ نے لی تھی اس میں سے جو آپ نے decrement کیا تھا اور اس کا جو result تھا وہ بھی print کر دو اور جو a کی value b کو assign کی تھی وہ بھی print کر دو x کی جو value آپ نے لی تھی اس میں سے جو آپ نے اس کو ڈیکریمنٹ کیا تھا وہ بھی آپ اس کو پرنٹ کروا دیں and x کی جو ویلیو آپ نے y کو دی تھی وہ بھی آپ کیا کروا دیں پرنٹ کروا دیں اگر یہاں پہ جو میں نے use کیا وہ independently use کیا تو result میرے پاس prefix کا بھی اور postfix کا بھی دونوں کا کیا آیا same دونوں کا same آیا کہ a کی ویلیو بھی minus one then x کی ویلیو بھی کیا ہے minus one b کی بھی ہمارے پاس minus one y کی بھی ہمارے پاس minus one اگر میں اسی پروگرام کے اندر کو large expression use کرتی ہوں تب میرا result کیا آتا ہے یہاں دیکھیں اب میں نے یہاں پہ کیا use large expression values وہی ہم نے لی variables وہی چار لیے انہیں چاروں کو values دے دی zero اب ان کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اب میں نے variables کو use کیا as a large expression یہاں پہ دو operators use ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ postfix اور prefix دونوں کا result کیا آئے گا different سب سے پہلے a میں سے کیا ہوگا سب سے پہلے a کی value کس کو assign ہوگی b کو a کی value کیا تھی zero وہ b کو assign ہوگئی b کی value کیا ہوگئی zero print ہوگئی اس کے بعد وہ کہتا ہے جب b کو assign کر دو تب a میں decrement کرو تو a کی value zero تھی جب decrement ہوا تو کیا ہوگئی minus one اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم کیا کرو x کی value میں سے پہلے decrement کرو بعد میں x کی value y کو کیا کرو assign کرو تو x کی value کیا تھی zero تھی اس میں decrement ہوا value کیا ہوگئی minus one اب وہی value کس کو دے دی گئی y کو y کی بھی کیا ہوگئی minus one تو آپ result دیکھیں یہاں پہ values یہاں پہ result کیا تھے same یہاں پہ result کیا آ رہے ہے different a کی minus one b کی zero x کی minus one اور ہمارے پاس y کی پھر کیا آ رہی ہے minus one یہاں پہ output کیوں different آئی کیونکہ ہم نے یہاں پہ decrement operator کو use کیا تھا as a large expression thank you so much students that's